موسیقی شعر اس شعر میں مشاہدے کی فکر کی جو گہراہی ہے اس کو بتانے کی کرد کوشش کی ہے شعر کہتا ہے کہ چریاں بلند پرواز نہیں ہوتی ان کا تعلق زمین سے ہوتا ہے وہ زمین پر بکھرے ہوئے دانوں پر گزارہ کرتی ہے اس لیے انہیں زمین پر جہاں کہیں دانا دکھائی دیتا ہے وہ اس پر جھپٹ پڑتی ہے اس کے برقص اقاب یعنی شاہین بلند پرواز شکاری ہوتے ہیں وہ بلندی سے زمین پر اپنے شکار کو تار لیتے ہیں اور برک رفتاری کی تیزی سے جھپٹ کر اسے اپنی گرفت ملیتے ہیں یعنی اپنے رسک کے لیے تجھے چڑیاں نہیں بننا ہے تجھے شاہین بننا ہے اس طرح شاعر کہتا ہے کہ چڑیوں کی طرح آرام پسند لوگ نہ بنو بلکہ اقاب کی طرح بلند پرواز اور جد و جہد اور محنت کر کے اپنے رسک کو حاصل کریں آئیے دوسرے مصرے کی طرف بڑھتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ وہ چشم بن کے جس سے ہوں سرسبز کھیتیاں رہرہ کو تو فریب نہ دے سکے صورت سرام شاعر اس شیر میں انسانوں سے مخاطب ہے یقیتہ قوم کے نام ایک پیغام ہے شاعر کہتا ہے کہ ہمیں ایسا چشمہ بننا ہے جس کے پانے سے کھیتوں کی آبیاری ہو وہ سرسبز و شاداب ہو کر لیلہانے لگے مگر تو ایسا چشمہ مت بن جو محس فریب نظر ہو اور ریگزار کے مسافروں کو صورت سراب فریب دیتا ہو شاعر کہتا ہے کہ ہمیں ریگزاروں میں رید کے ذرات سورت کی روشنی میں چمکتے ہیں تو کسی پانی کی چشمے کا گمان ہوتا ہے مگر وہ نظر کا فریب ہوتا ہے شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اپنے ہم جنسوں کے لیے فیضیاب ہونا ہے موسیقی